بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آلین جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ڈی پی جی ایس سی وان زی رو وان اس کا سلوشن ہم لائے ہیں سٹوڈنٹس اپنے سلوشن کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سٹوڈنٹس بات کریں گے آج کے قویسٹن کی طرف آئیں گے تو قویسٹن ہے یوجلی فوٹو کیمیکل سموگ سموگ وہ چیز ہوتی ہے جس میں سموگ اور فوگ دونوں چیزیں جو ہیں وہ مکس ہوتی ہیں تو اس کو ہم سموگ کہتے ہیں is mostly produced in the summer season یہ اصل میں summer season میں جو ہے یہ produce ہوتی ہے but it become denser لیکن یہ denser ہو جاتی ہے and its effect on our health اور اس کا ہماری صحت پہ اثر پڑتا ہے more apparent during the winter season winter season میں ہماری صحت پہ اس کا زیادہ اثر پڑتا ہے can we say that the earth temperature and earth rotation around the sun are responsible for this thing ہم نے یہ بتانے ہے کہ کیا earth temperature جو ہے earth temperature and ہمارے پاس جو earth rotation ہے وہ دونوں کیا اس چیز اس چینج کی responsible ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے تو جہاں تک ہم نے پڑا ہے ہم نے یہ پڑا تھا کہ جو ہمارے پاس season change ہوتے ہیں یہ اصل میں season جو change ہوتے ہیں وہ earth rotation کی وجہ سے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ earth rotation کا تعلق تو اس کے ساتھ ہے اور earth temperature جو ہوتا ہے وہ بھی ہم نے پڑا ہے کہ جو ہمارا climate ہوتا ہے وہ change earth temperature کی وجہ سے ہوتا ہے تو ہم اس کا answer جو ہے وہ yes میں دیں گے ٹھیک ہے اب ہم yes میں جب اس کا answer دے رہے ہیں تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ explain the reason for your answer اپنے answer کو explain کریں reason کے ساتھ تو solution میں ہم بڑھتے ہیں پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ smoke جو ہے یہ پیدا کیسے ہوتی ہے پھر ہم اس پہ جو ہے وہ affected پڑھیں گے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں yes we can say that the earth temperature and earth rotation around the sun are responsible for this change اس change کی جو earth rotation یا earth temperature ہے وہ responsible ہوتے ہیں یہ ہم نے yes کہہ دیا اب ہم نے اس کو prove کرنا ہے کہ کیا واقعہ میں ایسا ہے یا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے ہم photo chemical کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے photo chemical smoke is produced when sunlight react with nitrogen oxide photo chemical تب produce ہوتا ہے یعنی کہ smoke تب produce ہوتی ہے جب sunlight جو سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ react کرتی ہے nitrogen oxide کے ساتھ and at least one volatile organic compound وی او سی اور کم از کم ایک جو وی او سی ہے volatile organic compound جوتا ہے in atmospheric pressure یعنی کہ جو atmospheric میں موجود ہوتا ہے for example nitrogen oxide comes from car exhaust ٹھیک ہے کم از کم ایک ہمارے پاس وی او سی element بھی ہونا چاہیے nitrogen oxide جو ہے وہ ہمارے پاس جو گاڑی کے exhaust ہوتے ہیں وہاں سے آتا ہے coal جو ہے وہ power plant سے آتا ہے and factory emission سے آتا ہے تو وی او سیز جو ہیں وہ released from a gasoline paint ٹھیک ہے gasoline سے آتے ہیں paint سے آتے ہیں and many cleaning solvent اور جتنے بھی cleaning solvent ہوتے ہیں وہاں سے آتے ہیں تو یہ بنتی ہے smoke ٹھیک ہے اور اس کو ہم کہتی ہیں photo chemical اب ہم یہ اس پر discuss کرنا چاہتے ہیں کہ کیا earth temperature کا یا earth rotation کا ان پر effect ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو ہم نے چونکہ اس کا answer yes میں دے دیا ہے تو اب ہم پہلے temperature کا effect discuss کرتے ہیں earth temperature effect a fog can be caused by a temperature inversion ٹھیک ہے جو temperature inversion ہوتا ہے اصل میں وہ fog کا cause بنتا ہے ٹھیک ہے where cold air is combined at the surface جب جو تھنڈی ہوا ہوتی ہے وہ surface کے ساتھ combine ہوتی ہے while help to create the fog تو اس طرح کیا ہوتا ہے fog جو ہے وہ بنتی ہے ٹھیک ہے while radiator air sits above it لیکن جہاں پہ گرم ہوایں ہوتی ہیں یہ اوپر ہی رہتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہوا جب گرم ہوتی ہے یہ ہم نے پڑا تھا کہ جیسے ہی ہوا گرم ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف move کرتی ہے یہ آپ دیکھیں کہ برتن میں پانی لیں تو اس میں پانی کو جب آپ گرم کریں گے تو جو اس کی stream گرم ہوتی جائیں گی وہ اوپر چلتی جائیں گی اور اس طرح ایک rotation چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے during the winter month when the temperature is cooler winter month جو ہوتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس اکتوبر نومبر سے لے کر january فیب تک جو ہمارے پاس month ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ہمارا جو temperature ہوتا ہے وہ cool ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تھنڈا ہو جاتا ہے and atmospheric reverses are common اور جو atmospheric reverses ہوتے ہیں وہ عام ہو جاتے ہیں there is an increase in coal and other fossil fuels یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا کرتی ہیں ان دنوں increase ہو جاتی ہیں coal بھی یا باقی جتنے بھی fossil fuels usage ہوئے ہیں ان کے جلنے سے وہ آپ گھروں میں جلا رہے ہیں usage to heat home and a building یا کسی بھی building کے اندر ان کو use کر رہے ہیں as smoke contain ozone particle چونکہ smoke کے اندر ozone particle موجود ہوتی ہیں which form in a higher temperature جن کا temperature بہت زیادہ ہوتا ہے so by increasing these particles smoke increase in winter season انہی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے winter season میں smoke زیادہ ہو جاتی ہے so when smoke level increase in winter season it affect more on a human health جیسے جیسے یہ smoke بڑھتی ہے تو یہ ہمارے انسانوں پہ یا جنوروں پہ یا جو بھی چیز ہے ان کی سید کو affect کرتی ہے diseases produce ہوتی ہیں انسانوں میں نئی سی نئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو یہ تو تھا affect کس کا temperature کا earth temperature کا اب ہم بات کریں گے کہ earth rotation around the sun جو earth rotation ہوتی ہے sun کے گرد اس کا بھی کچھ اس کی اوپر affect ہوتا ہے یا نہیں تو اگر around the sun بات کریں تو ہمارے پاس چونکہ جب زمین rotate کر رہی ہوتی ہے تو وہ کچھ tilted ہو جاتی ہے یعنی کہ تھوڑی سی وہ تیڑی ہو جاتی ہے تو as earth tilted or rotate its axis جب وہ اپنے axis کے گرد گھومتی ہے so the side of the earth which does not face the sunlight وہ side جو کہ sunlight کا face نہیں کرتی یعنی کہ اس کے سامنے نہیں ہوتی become cold اس طرح وہ کیا ہو جاتی ہے تھنڈی ہو جاتی ہے تو اس طرح ہم نے یہ دیکھا کہ پیچھے جو ہم نے اوپر پڑا ہے کہ جیسے ہی temperature decrease ہوتا ہے coal اور یہ جتنے بھی fossil fuels ہوتے ہیں یہ کیا ہو جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ earth rotation کا بھی اس پہ کیا ہوتا ہے اثر ہوتا ہے due to which temperature increase so this is solid reason to the increase in a smoke in a winter season and it affect more on a human health and causes diseases ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے temperature increase ہو جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے وہاں پہ جو area ہوتا ہے اس میں smoke increase ہو جاتی ہے جس سے کیا ہمارے جسم پہ انسانوں پہ جنوروں پہ سب پہ کیا ہوتا ہے برا effect ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا solution جس کو میں نے کوشش کی کہ explain آپ کو کیا جائے اور آپ اس میں تھوڑی بہت change ضرور کریں یہ میرے group کو جائن کریں تو وہاں پہ بھی فائل آپ کو مل جائے گی تو students اس میں تھوڑی بہت change ضرور کریں کچھ چیزیں خود add کریں اور کوشش کریں concept میں نے آپ کو دے دیا اس کو آپ خود لکھیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ اس کے full marks ملیں گے ٹھیک ہے آئی hope کہ آپ میرے اس question کی اس lecture کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ